عام طور پر گھروں میں بیٹی ہونے پر لوگ اسیج ہو جاتے ہیں لیکن بوپال میں سانسد آلوک سنجر کے یہاں پوتی کا جن ہوا تو اسے ریٹ کارپیٹ بشاہ کا ڈھول ڈھہماکی کے ساتھ اسپطال سے گھر لائے گیا جم کر خوشیاں ملائے گی یہ ہے بی جی پی نیتا اور سانسد آلوک سنجر کا گھر اس دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہاں کسی اُسف کی تیاری ہے یقیناً یہ اُسف کی تیاری ہے بیٹی ہے تو کل ہے باتیں مہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن بیٹیوں کا سممان کہاں برقرار ہے یہ ہم کو کھوچنا پڑتا ہے آج ہم بوپال کے سانسد آلوک سنجر کے گھر کھڑے ہیں ان کے گھر ایک ننی بیٹیا نے جنم لیا ہے اسپطال سے آلوک سنجر اپنی ننی سی بیٹیا کو گود ملے کر گھر آ رہے ہیں آلوک سنجر ایک بیٹیا کے دادا کیا بنے ان کے گھر پر خوشیوں کا محول جلسہ شروع ہو گیا پورا پریوار بیٹیا کے جنم اور اسے گھر لانے کی تیاریوں میں جھٹ گیا آلوک سنجر کا گھر اس سماجیک بدلاغ کا ساکشی بنا جہاں بیٹیوں کو بیٹے سے کم تر نہیں مانا جاتا اس وقت تو ہر ویکتی بہت خوش ہے اور 21 سال بعد نیا مہمان آیا ہے اور بڑی پوجا کی تھالی وغیرہ سب سج گئی ہے اور ان کے بابا کی خوشی تو دیکھتے نہیں بن رہی ہے دادی بابا پردادی بوہ دادی سب خوش ہے اس سمیں سب یہاں موجود ہیں ان کی چاچی دادی اس کا سواگت کرنے کے لیے کیسی خوشی لگ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری گھر میں لکشمی آئی ہے اور ہمارے وانش کی بردی کرنے والی آئی ہے میں پردادی بہت خوش ہوں بہت بڑی بات کہی ہے دادی جی نے کہ بیٹا جب جنم لیتا ہے نا تب کہتے ہیں وانش کی بردی ہوئی ہے لیکن پردادی مانتی ہے اور ان کی سوچ مانتی ہے وہ اس سوچ میں تھی کہ جب بیٹیا نے جنم لیا ہے تب ہمارے وانش کی بردی ہوئی ہے اسی سوچ کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو جاہر سی بات ہے کہ بچیوں کا سمان بڑے گا گھر میں بردی ہوگی اور دیش ترقی کرے گا اس کے آگمن سے تو ہمارے گھر میں اتنی خوشیاں ہیں اس کے دادا جی پردادی سب ہی بہت خوش ہیں اور مطلب پرفللت ہیں سب اس کے آگمن کے لیے اور ہر پل ہر شند ہم لوگوں نے بہت خوبصورتی سے انجوائے کیا ہے اور ایشور اس کو خوب دردھائیو کرے خوب اچھا سے رکھے اور خوب انتی کی چرم سیما پر پہنچا ہے یہی میری ایشور سے کامنا ہے کہ اسے ہر بری ڈرشتری سے بچائے ہوئے بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آنند کو میں نے پچپل سے گودی میں کھلایا ہمارے ہاں کا پہلا بیٹا تھا ہم لوگ کے شادی نہیں ہوئی تھی جب سے ہم نے اسے کھلایا اور آج ہمیں وہ فیل دوبارہ واپس آ رہا ہے یہاں ہم اس کو ایسا بنائیں گے جیسے ہم سے بھی زیادہ اچھا اب بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بیٹی کے جنم لینے پر مایوس ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لیے آلوک سنجر کا گھر ایک مثال سے کم نہیں ہے آدھونک سماج میں نئے پرتیمان اسی طرح گڑھے جاتے ہیں آلوک سنجر کے گھر بیٹیا کے آگمن کے لیے بچھایا گیا ریڈ کارپٹ ہماری پرانی اور گھٹیا مانسکتہ پر ایک قرارہ تماشا ہونے کے ساتھ کئی ہواوں کا پیغام بھی ہے سنجر گھر آئی لادو لے کر بہت ساری خوشیاں سنجر پریوار کی خوشیاں دیکھنے ہی بن رہی ہیں سنجر پریوار کے گھر میں سالوں بعد ایک جینریشن کے بعد بیٹیا نے جنم لیا ہے سنجر جی سے بات کریں گے کہ کیسا ماحول ہے گھر میں اور جب بیٹیا نے جنم لیا تو کیا ان کے مند میں پہلے آیا سچ مجھ میں نے قویتہ بھی لکھی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ لادلی میرے گھر آئی ہے اور لادلی ہی نہیں وہ میرے لئے دیوی کے صوروپ میں ہے وہ ماں لکشمیمی ہے ماں بھگوٹی بھی ہے ماں درگا بھی ہے میری ماہی بھی ہے میں نے انہیں گروپوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میرے مند میں آگیا تھا کہ جب ہمارے گھر بہو بیٹی آئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا تھا میری پتنیرم نے کہ بھگوان ہماری بیٹی بھیجے اور پرماتما نے ہماری سنی ہے مجھے پون وشواہ سے کہ بیٹیا جو آئی ہے میں سندیج دینا چاہتا تھا کہ لوگوں کے گھر جب بیٹی ہوتی ہے لوگ مو بناتے ہیں لیکن ہم دکھو ہمارے پڑوار کو بہت خوشی ہے ہر گھر میں ایسے آنا چاہیے ہمارا پورا پریوار نے اس کو دروازے پر کھڑے ہو کر دھول دماغ کے ساتھ اندر لے کر آئے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نے گو پوزن اس بیٹیا سے کرایا ابھی نو کنیاں یہاں بھوجن کرنے والی ہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے پاؤں گنگا جل سے پکھارے ہیں کیونکہ اس کے شپ قدم ہمارے گھر میں اندر آئے ہیں منتو چارن کے ساتھ دھول تاشے کے ساتھ گھر میں بیٹیا نے جب پرویش لیا گنگا جل سے اس کے چرنوں کو پکھارا گیا گھر میں ماں لکشمی کا ماں درگا کا ماں سرسواتی کا سواغت کیا گیا سنجر جی ایک سانسد ہے بھوپال سے اور سنجر جی کے اوپر دائتو دگنا ہو جاتا ہے بیٹیوں کی رکشہ اور بیٹیوں کے پالن پوشن کی بات کرنا اور جیسا کی آپ کی پارٹی کی بھی ٹیگ لائن ہے لادلی لکشمی اور آپ سماج کو کیا سندیش دینا چاہیں گے میں تو جو چار پنگتیاں لکھی سندیش بھی آئے گا میرے آنگن میں سکومل سب پشپ کھلا ہے کتنے دنوں سے تھا ہم سب کو انجار انمول اپہار ملا ہے کتنی سندر کتنی کومل بہت ہی پیاری اس کی ہے کائیہ سچ کہتا ہوں اجول آبھا جس نے دیکھی بہت سکون اس نے ہے پایا سات سرف فیکے سے لگتے ساتوں سرف فیکے سے لگتے جب کلکاری لیتی ہے میری بیٹیا میری پوتی سب کی بہت چہتی ہے سبح شام ہر پل ہر چھن بیٹیا رانی دیروں دماغ میں چھائی ہے پربو کرپاہے ہم پر ننی پری آسمان سے اتر آئی ہے گھر پریوار ہم سب کو ملا پرکھوں کا آشیرواد ہے ٹکر ٹکر کر دیکھتی ہے جب ہم سب کو سچ کہتا ہے سنجر چھوٹی چھوٹی سندر آنکھوں سے کرتی سمباد ہے پربو کا بار بار دھنیواد ہے آلوک سنجر خود کو ہمیشہ ساماجک سروکاروں سے جوڑ کر رکھتے ہیں اور ساماجک سودھار کے پکشتھر بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بیٹے انانت اور بہو ششتی کو پتری رکھنے کی پرابتی ہوئی تو پریوار میں جم کر خوشیاں بنائی گئی اور بیٹیا کے اسپتال سے گھر لانے کے ہر لمحے کو یادکار بنانے کی کوشش کی گئی اور مجھے بہت اچھی سسرال ملی ہے ایک بہت اچھے پاپا کے روپ میں مجھے میرے سسر ملے ہیں مجھے بہت خوشی اس بات کی اور اپنی بیٹی کے لئے بہت خوش ہوں کہ اسے اتنا سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے پاپا کی وجہ سے بلکل سوچا تھا مجھے شروع سے ہی پتا تھا بیٹی ہوگی تو بہت زیادہ اچھی سے ہوگا کیونکہ سب کو ایک بیٹی کا انتظار تھا گھر میں سب سے مطلب کسی سے بھی پوچھو بس بیٹی چاہیے بیٹی چاہیے اپنی جیسی ایک بیٹی دی دو تو مجھے بہت خوشی اس بات کی بیٹی ہوگی پتا تو ہمیشہ للاہت ہوتا ہے کہ میرے ایک سنتان آنے والی ہے اور میں چاہتا تھا کہ میرے کو بیٹی ہو اپنے لیے نہیں میرے کو یہ تھا کہ پاپا ہمیشہ چاہتے تھے جب میں ہونے والا تھا تب بھی وہ چاہتے ممی سے کہہ رہے تھے کہ شاید بیٹیا ہو جائے پھر جب میرا چھوٹا بردر ہوا تب بھی وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹیا ہو جائے تب بھی نہیں ہوئی مگر جب بیٹیا ہوئی تو ان کا اس نے ان کا آشیش مطلب دیکھنے لائک تھا جب وہ اتنے خوش تھے وہ باہر بھی گئے تھے بیچ میں ریوہ تو بار بار فون کر رہے ہیں اس نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا اور واتسکتا ہوں اماں جگدمبے کا آشروہد ہے کہ یہ ہمارے گھر پتا رہی ہے تو تیسی ننی سی بیٹیا ہیں جن کے اگرہ پرویش کی اچھے سے تیاری کی گئی تھی اور ہو نہ ہو بیٹیا ابھی کچھ کہنے کہنے ہی پا رہی ہے اپن مائک بھی لگائیں گے تو یہ شاید کچھ نہیں بول پائے گی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس کے من میں وار وار یہی بات آ رہی ہوگی کہ اگلے جنم وہ بیٹیا ہی کی جو بیٹیا ہے تو سنسار ہے بیٹیا ہی پرچم لہراتی ہے بیٹیا ہے تو جیت ہے جگت میں اگر جیتنا ہے تو جگت جننینی کا آشیروات آپ کے لئے بہت ضروری ہے بیٹیا کے گھر میں پرویش ہو چکا ہے آلوک سنجر جی کے گھر میں ایک ننی بیٹیا نے جنگ دیا ہے پرویش کیا ہے اور سنجر پروار کی خوشیاں بہمول لے ہو چکی بیٹی کو بوجھ ماننے والی مانسکتہ کو ختم کرنے کے لیے آلوک کا یہ پریاست اسادھارن ہے ہمیشہ بیٹیوں کی ویدائی کی تیاری رکھنے والے سماج کو ان کے آگمن کا بھی جبردست جشن منانا چاہیے جیسا آلوک سنجر کے یہاں ہوا کیونکہ بیٹیا کسی سے کم نہیں ہوتی